ناظرین گرامی دبئی اب اتنا مشہور ہو چکا ہے کہ ابھی تک زیادہ تر لوگ دبئی کو ایک ملک مانتے ہیں لیکن حقیقت میں دبئی ایک ملک نہیں بلکہ متحدہ عرب امارات کا ایک شہر ہے یہی وہ شہر ہے جس میں دنیا کی بلند ترین امارت برج خلیفہ موجود ہے اور ہر سال لاکھوں لوگ اس شہر کو دیکھنے کے لیے دبئی کا رخ کرتے ہیں لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ دبئی کا حکمران اس شہر میں موجود دنیا کی بلند ترین امارت برج خلیفہ کو دیکھ دیکھ کر تانگا جگا ہے اس لیے اب محمد بن راشد برج خلیفہ سے بھی اونچی امارت تعمیر کر رہے ہیں جس کا نام دبئی کریک ٹاور رکھا گیا ہے اس طرح دبئی اپنی ہی اونچی امارت کا ریکارڈ توڑنے جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ اس امارت کو دوہزار اکیس کے وسط تک تیار کر لیا جائے گا دبئی کریک ٹاور نامی اس بلند ترین امارت پر ایک ارب ڈالرز یعنی ایک کھرب پندرہ ارب ساٹھ کروڑ پاکستانی روپے کی لاغت آئے گی دبئی حکومت کے مطابق امارت پر تعمیراتی کام موجودہ ٹارگٹ سے دو ماہ آگے جا رہا ہے اس لیے امید کی جا رہی ہے کہ شاید اس ٹاور کا افتتہ وقت سے پہلے ہی کر دیا جائے دبئی کریک ٹاور کی حقیقی انچائی ابھی تک سیگہ راز میں رکھی گئی ہے البتہ یہ بات تو تیہ ہے کہ دبئی کی بلند ترین امارت برج خلیفہ کو یہ پیچھے چھوڑ دے گی اس کا سنگے بنیاد ایک سال پہلے محمد بن راشد کے ہاتھوں سے رکھا گیا تھا جبکہ کریک ٹاور کی دو سو سے زائد منزلیں ہوگی معزز دوستو اس کے علاوہ دنیا میں صرف ایک ہی سیون سٹار ہوتل ہے اور وہ بھی صرف دبئی کے حصے میں آیا تین سو اکیس میٹر کی بلندی کے ساتھ برج العرب دنیا کا سب سے بلند ہوتل ہے یہ دبئی کے ساحل جمیرہ سے دو سو اسی میٹر دور ایک مسنوعی جزیرے پر قائم ہے اور ایک پل کے ذریعے دبئی سے جڑا ہے اس ہوتل میں قائم ایک ریسٹورنٹ المنشا خلیفہرس سے دو سو میٹر بلندی پر واقع ہے اور یہاں سے پورے شہر دبئی کا خوبصورت نظارہ کیا جا سکتا ہے ہوتل میں قائم ایک اور ریسٹورنٹ المہارہ زیرے سمندر واقع ہے جہاں کھانے کے ساتھ ساتھ سمندری حیات کا دلکش نظارہ بھی کیا جا سکتا ہے اس مقصد کے لیے تیار کردہ ٹینک پینتیس ہزار کیوبک فٹ پانی کا حامل ہے یہ ٹینک پلیکسی گلاس سے تیار کیا گیا ہے تاکہ بہترین نظارہ میسر ہوں رات کے اوقات میں امارت کے باہر روشنی کا بہترین انتظام کیا گیا ہے جس کی بدولت وہ سفید اور کئی رنگ کے نظارے پیش کرتی ہے اس ہوتل کے منصوبہ ساس اور انجینئر ایک برطانوی کمپنی تھی جبکہ ہوتل جنوبی افریقہ کے تعمیراتی ادارے مری اینڈ رابرٹس نے تیار کیا آپ کو بتاتے چلیں کہ اس ہوتل کی تعمیر کے بعد ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا کہ دور سے یہ عظیم سلیب کی معنی نظر آتا ہے اور مقامی آبادی کا کہنا تھا کہ برطانوی ماہرین تعمیرات نے ایک منصوبے کے تحت ایسا ڈیزائن تیار کیا ہے لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ مسئلہ ختم ہو گیا اس آلی شان ہوتل میں ایک ہیلی پیڈ بھی بنایا گیا ہے دوہزار پانچ میں معروف ٹینس کھلاڑی روجر فیڈر اور آندرے آگاسی نے ہیلی پیڈ پر ایک نمائشی میچ کھیلا اس مقصد کے لیے ہیلی پیڈ کو عارضی طور پر ایک ٹینس کوٹ میں تبدیل کر دیا گیا تھا جو دو سو گیارہ میٹر کی بلندی پر واقع ہے واضح رہے کہ ہیلی پیڈ کے گرگ کوئی حفاظتی دیوار موجود نہیں ناظرین گرامی اس ہوتل میں ایک رات قیام کے لیے کم از کم ایک ہزار اور زیادہ سے زیادہ پندرہ ہزار ڈالر خرش کرنا پڑتے ہیں جبکہ اس کا سب سے مہنگا حصہ رائل سوٹ ہے جہاں ریائش کی قیمت اٹھائیس ہزار ڈالر فی رات ہے انیس سو نوے میں دبائی میں صرف ایک اونچی بلڈنگ ہوتی تھی جس کا نام ورلڈ ٹریڈ ٹاور تھا لیکن اس وقت دبائی میں نو سو سترہ ایسی امارتیں ہیں جو آسمان سے باتیں کرتی نظر آتی ہیں اسی طرح دیکھتے ہی دیکھتے متحدہ عرب امارات نے ایسے ترقی کی منازل کو تیہ کیا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا اور صرف چالیس سال کے عرصے میں دبائی ایک ریگستان سے ترقی آفتہ شہر بن گیا یو ای اے کے حکمرانوں کی دانائی کی وجہ سے آج دبائی ہر شعبے میں دنیا سے آگے نکل چکا ہے پیارے دوستو اگر شاپنگ مالز کی بات کی جائیں تو دنیا کا سب سے بڑا شاپنگ مال بھی دبائی میں موجود ہے اس شاپنگ مال میں تفریق کے ذرائع ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں آنے والے لوگ ہوتلنگ کا بھی پورا پورا مزہ لیتے ہیں دنیا کے سب سے بڑے شاپنگ مال کا رقبہ اسی لاکھ مربع فٹ ہے شاپنگ مال میں تھیم پارک، تھیٹرز، سیاہوں کے لیے طبی سہولیات، سو ہوتلز اور بیس ہزار کمروں پر مشتمل رہائشی امارات بھی موجود ہیں صرف یہی نہیں بلکہ اس کامپلیکس میں سالانہ ایک کروڑ اسی لاکھ افراد کی آمد ہوتی ہے جبکہ سات کلومیٹر کا ایریا مختلف قسم کی گاڑیوں کے لیے مختص کیا گیا ہے اور سرد اور گرم موسموں سے بچنے کے لیے بھی یہاں ہر قسم کی سہولت فراہم کی گئی ہے اس کے اندر بارہ سو کے قریب ریٹیل شاپس موجود ہیں اس میں برف میں سکیٹنگ کے لیے ایک حصہ مخصوص ہے جبکہ زیرے آب چڑیا گھر اور ایک بڑی آبشار اور مچھلی گھر وغیرہ بھی اس کا حصہ ہے دوستو اس کے علاوہ محمد بن راشد کی خواہش تھی کہ دوبئی میں بھی ایک ڈیزنی لینڈ ہو جو امریکہ میں موجود ڈیزنی لینڈ سے بھی بڑا ہو لیکن ڈیزنی لینڈ نے محمد بن راشد کی درخواست ریجیکٹ کر دی مگر محمد بن راشد نے ہار نہ مانی اور دوبئی میں دنیا کے سب سے بڑے بڑے پارکس بنا ڈالے جن میں سے ایک آئی ایم جی ورلڈ آف ایڈونچر ہے پندرہ لاکھ سکوئر فٹ پر پھیلے اس تھیم پارک کا افتتہ اکتیس اگست کو ہوا جس کی تعمیر پر ایک ارب ڈالرز یعنی ایک کھرب پاکستانی روپاؤں سے بھی زیادہ خرچ ہوئے یہ تھیم پارک اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر اٹھائیس رگبی کے میدان سما سکتے ہیں جسے آئی ایم جی ورلڈ آف ایڈونچر کا نام دیا گیا ہے دوبئی کو توقع ہے کہ دو ہزار اکیس تک دو کروڑ سیاہ سالانہ اس شہر میں آئیں گے اس پارک کے اندر بائیس رائیڈز اور دیگر جھولے موجود ہیں جبکہ رولر کوسٹر بھی ہے جو اس انڈور پارک میں گھوماتی ہے دوبئی میں انڈور پارک کی تعمیر کا خیال اس لیے بھی لیا گیا کیونکہ یہاں عام طور پر اوس درجہ حرارت اکتالیس سنٹی گریڈ ہوتا ہے اور مقامی شہری یہاں کے تھندے ماحول سے زیادہ لطف اندوز ہو سکیں گے اس پارک کے اندر پچیس دکانیں اور اٹھائیس ریسٹوننٹس وغیرہ بھی موجود ہیں جہاں ایک کلم کی قیمت اکتیس ہزار ڈالر ہے اس تھیم پارک کی ایک خاص چیز آسیب زدہ ہوٹل ہے جہاں جانا کمزور دل افراد کے برس کی بات نہیں البتہ یہ دنیا کا سب سے بڑا تھیم پارک تو ہے پر اس میں داخل ہونے کے لیے ہزاروں ڈالرز کی ضرورت ہوتی ہے معزز دوستو اب بات کرتے ہیں ایک اور ایسے مقام کی جس کے بارے میں سن کر آورتہ حیرت میں مبتلا ہو جائیں گے متحدہ عرب امارات کے شہر دبئی میں ایسا مقام بنایا جا رہا ہے جہاں ہر وقت بارش ہوتی رہے گی اس مقام کی تعمیر دبئی میں سیاد کو فروغ دینے کے لیے شروع کیے جانے والے منصوبے کا حصہ ہے عرب میڈیا کے مطابق دبئی میں سخت موسم گرمہ کے دوران شہر کی آب و ہوا میں توازن پیدا کرنے کے لیے ایک ایسی گلی بنائی جا رہی ہے جہاں اس وقت بارش شروع ہو جائے گی جب درجہ حرارت ستائیس ڈگری سے تجاوز کر جائے گا یہ گلی دی ہارٹ آف یورپ میں قائم کی جائے گی یہ گلی ایک کلومیٹر لمبی ہوگی اور اس میں یورپی طرز پر ریسٹوران اور دیگر دکانیں ہوں گی جہاں پر چلتے ہوئے لوگوں پر ہلکی ہلکی بارش ہوتی رہے گی پروجیکٹ پر کام کرنے والے کلائن ڈینسٹ گروپ کا کہنا ہے کہ ریننگ سٹریٹ سالوں کی تحقیق اور تجربے کے بعد بنای جا رہی ہے جو کہ توقع ہے کہ اس سال تک مکمل ہو جائے گی کلائن ڈینسٹ گروپ کے مطابق جیسے ہی درجہ حرارت ستائیس ٹگری سے تجاوز کرے گا گلی میں موجود امارتوں میں سے چھپے ہوئے پائپس کے ذریعے بارش کی صورت میں تھنڈا پانی برسنے لگے گا ناظرین اگرامی دبئی میں دیکھنے کے لیے سب سے مشہور مقامات میں سے ایک پام جمعیرہ ہے جو کھجور کے درخت کی شکل میں تیار کردہ جزیرہ ہے یہ دنیا کے سب سے بڑے مصنوعی جزیروں میں سے ایک ہے اور مقامی اور سیاہ دونوں ہی آسٹوریا اور فیر ماؤنٹ سمیت پور تائیو شوٹلوں کی خوشنودی سے لطف اندوز ہوتے ہیں دبئی کا ایک اور شاہکار مدینت جمعیرہ ہے جو ایش و آرام اور روایت کا ایک انوکھا امتزاج فراہم کرتا ہے یہ کامپلیکس ایک کلے سے متاثر ہو کر بنایا گیا تھا اور یہاں پر سرسلز باغات والے گریلو وارٹ ویز کے دو میل ہیں جن کو دیکھ کر دلی سکون میسر آتا ہے جبکہ اس میں روایتی انداز میں تعمیر کیے گئے پرجوش ریسٹورانٹ، بار اور ہوتلوں کو بھی کھولا گیا ہے ناجمی گرامی ان ساری باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ دبئی کے حکمرانوں کی سوچ ہماری سوچ سے کہیں بڑی ہے اسی سوچ اور اکلمندی کے سہارے انہوں نے ترقی کی ایسی منازل تیہ کی جو بڑے بڑے ملکوں کو حیران کرنے کے لیے کافی ہیں